موسیقی دیل خنڈ علاقے میں آرثک تنگی سے جوج رہے کسانوں کے مرنے کا سلسلہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے یہ گھر ہمیرپور میں راٹ کوتوالی کے پتھانپورا میں سنتوش کا ہے سنتوش نے آرثک تنگی وساہوکاروں کے کرس سے پریشان ہو کر فانسی لگا کر آتمتیا کر لیے سنتوش کے گھر میں اس سمیں کھانے پینے کے لالے پڑے تھے سنتوش اپنے پیچھے سات بیٹیاں اور دو بیٹوں کے ساتھ اپنی پتنی کو چھوڑ گیا ہے جن کا رو رو کر برا حال ہے مرتق کے پرجنوں کا آروف ہے کہ ساہوکار نے کرز ادا کرنے کے لیے دمکی دی تھی اور مارا پیٹا تھا جس سے ڈر کر انہوں نے فانسی لگا لیے کچھ نہیں پیزے پیزے نہیں رکھے تو دمکی ہم کی دی رات کو آکے مارا پیٹا اور کہنے لگے کہ سواہ کمرہ کھانی چاہیے تو اسی وجہ سے میرے پاپا گھڑا آگئے سنتوش بیٹ گیا تو پاپا نے پھر رات کو فانسی لگا لیے بھو سوئے موشتہ ملتے ہی پولس موقع پر پہنچ گئی ہے اور شاہ کو اپنے قبضے میں لیتے ہوئے پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا ہے پولس کا کہنا ہے کہ اگر پرجن کوئی تحریر دیتے ہیں تو کاروائی کی جائے گی دوبے کی سرکار نے کرز کے مرد سے پریشان کسانوں کو راحت دینے کے لیے کرز معافی کی گوشڑہ کی تھی لیکن اس سے پندیل کھڑڑ علاقے کے کسانوں کو کوئی فائدہ ہوتا دیکھنے ہی رہا ہے کیونکہ یہاں زیادہ اور کسانوں نے ساہوکاروں سے کرز لے رکھا ہے ہمیر پورسی روین سنگھ نیوز 75.ین موسیقی موسیقی